اور آج وہ اس تبدیلی کا جو سفر ہے اس کا ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ ان کی قیادت میں عبور ہو رہا ہے اور ڈاکرر عرف علوی انشاءاللہ پاکستان کے صدر مرتخب ہوں گے جہاں تک آج کی محول کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا محول ہے اپوزیشن نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اور جہاں پر کچھ دوست جو ہیں ہمارے یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے اپنے دو امیدوار کیوں کھڑے کیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ سوچ کہ تمام پارٹیز جو ہیں ان کو دراصل دوسروں کو اور حکومت کو ناکام بنانے کے لیے یہ کٹھا ہونا چاہیے یہ بھی ایک منفی سوچ ہے اس کی کوئی مجھے تک سمجھ نہیں آتی پیپلز پارٹی ایک رہدہ جماعت ہے اور انہوں نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ نامور آدمی کو بہت ہی ایک زبردست آدمی جو دیا اتزاز حسن صاحب کو نومینیٹ کیا اور مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمن ان کے علائے رہے ہیں ان کے اتحادی رہے ہیں ان کو اپنا امیدوار نومینیٹ کیا سو ایک جو تینوں بڑی پارٹیز ہیں ان کی امیدوار سامنے آئے ان تینوں کے درمیان ایک اچھا ہم نے دیکھا کہ اپنی کیمپین چلی اور اس کے بعد آج فیصلہ ہو جائے گا چونکہ اس میں ووٹرز کی ایڈنٹیفیکیشن آسان ہوتی ہے بنسبت جنرل الیکشن کے یہاں پہ پتا ہوتا ہے کس کا ووٹر کون ہے کون لوگ کھڑے ہیں کس کو کس کا ووٹ کدھر کو جا رہا ہے تو ایک اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ نوٹر نارفل بھی جیتیں گے لیکن اس سے اصل میں جمہوریت جیتے گی ایک جمہوریت کا جو سفر ہے وہ آگے بڑا ہے اور انشاءاللہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف نے آج ہمارا تقریباً نوہ دن ہے نوہ دن ہوئے ہیں آج ہمیں اپنے آفس کو جوائن کے ہوئے اور نوہ دن میں اتنی تیزی سے اتنی صورت سے کوئی حکومت اور آگے کام نہیں بڑھا سکی ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایک دن میں پندرہ لاکھ پودے لگائے ہیں اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے فاتا کا جو زمام ہے اس کی طرف سالٹ قدم بڑھایا ہے ہم نے ساؤتھ پنجاب پرومس بنانے کی طرف سالٹ قدم اٹھایا ہے ہم نے پہلے چار دنوں میں سٹیٹ میڈیا کے اوپر ستر سال سے جو سینسر شپ تھی وہ ختم کی ہے ہم نے پرائیم منسٹر اور پاکستان نے جو اپنی اربوں روپے کی مراد تھی وہ چھوڑ کے وہ تین کمروں کا جو ان کا جو گھر ہے سٹاف کولومی میں اس میں شفٹ ہوئے ہیں گاڑیاں جو ہیں وہ جو اربوں روپے کی استعمال ہو رہی تھی وہ بیچی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اکنومک کوارڈینیشن جو ہم نے اپنی اکنومک ایڈوائزری کانسل بنائی ہے اتنی طاقتور اتنے بڑے لوگ کبھی کسی اقتصادی ٹیم میں نہیں رہے جتنے کہ آج پرائیم منسٹر عمران خان کی ٹیم میں ہیں میرا یہ خیال ہے ایک بہتی سالڈ آغاز کیا ہے پاکستان طریقے صاف نے اپنی اننگز کا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دکھیں گے جون جون یہ اننگز آگے بڑھے گی آپ کو نظر آئے گا آئے گا کہ اس ٹیم میں کتنی جان ہے اور یہ جو ٹیم میں جان ہے یہ دراصل پاکستان کی کامیابی کی زمان ہے مجھے نہیں سمجھاتا کس نے کرایا ہے کیا پاکستان میں اقلیتوں کے کسی کردار کے اوپر پابندی لگا دینی چاہیے کیا پاکستان میں جو ہماری اقلیتیں ہیں کیا ہم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے کس قسم کے یہ لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں ایک آدمی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اگلے پانچ سال میں نوبل پیس پرائز اس کو ملنے والا ہے اکنامک ایڈوائزری کانسل میں اس کو لگایا ہے کوئی اس کو اسلامی نظریاتی کانسل کا ممبر تو نہیں لگا دیا یا کسی اور کا ممبر تو نہیں لگا دیا ایک اکنامک ایڈوائزری کانسل میں اس کو لگایا ہے اور پاکستان اقلیتوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ پاکستان میں جو اکثریت ہے ان کا اٹھا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اتراز کرنا چاہیے اور جو لوگ اتراز کر رہے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ایکسٹریمسٹ ہیں اور ہم نے ایکسٹریمسٹوں کے سامنے جو بلکل نہیں جھکنا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں ان کی حفاظت یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے یہ صرف حکومت کا فرض نہیں ہے ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اقلیتوں کی حفاظت کریں ہر مسلمان کا یہ مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بسنے والے لوگوں کا پورا احترام کریں ان کو عزت دیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی آدمی جو آپ کی پسند کا نہیں ہے تو آپ اس کو اٹھا کے بہیرہ عرب میں پھینک دیں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو اٹھا کے بہیرہ بہیرہ